پاکستان میں کچھ گڑیوں کا مہمان ہوں پھر یا نصیب کیونکہ میں تو بھئی واپس جا رہا ہوں تقریباً نوندہ سال ہو گئے ہیں مجھے پردیس میں مگر اس دفعہ مجھے واپس جاتا ہو گئے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میرے بچے رو رہے ہیں کہ پاپا نہ جاؤ میرے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہے خیر پیکنگ گیرہ کر لیے اور نکلنے لگاؤں بچوں کو کلی لگا کر اپنے سے دور کرنے کا دل نہیں کر رہا دس سالوں میں میرا پہلی دفعہ واپس جانے کو ایک فیصد بھی دل نہیں کر رہا مگر پاکستان کے حالات دے کر بچوں کو جھوڑ کر بچوں کے لیے ہی جانا پڑے گا تو ابھی کزن حرون کے ساتھ موٹسیکل پر نکل آیا ہوں سیالکورٹ کے لیے گاڑی چھوٹا بھائی لے گیا ہوا تھا اس لیے سیالکورٹ تک بائیک پہ ہی جانا ہے سیالکورٹ آ کر سمان اپنا کاری میں رکھا اور ائر بورٹ کے لیے نکلنے لگے ہیں تو ابھی پہنچ گئے ہیں سیالکورٹ انٹرنیشنل ائر بورٹ حرون سے ملا اور مل کر سمان وغیرہ کی چیکنگ بورڈنگ اور ایمیگریشن وغیرہ کروا کہ میں ویٹنگ ایڈیا میں آ گیا ہوں جہاں سے تھوڑی دیردہ کبھی مجھے جہاز میں بیٹنا ہے تو ابھی مجھے بھوگ لگی ہوئی تھی اور میرے پاس پاکستانی 900 روپے کی کرنسی تھی تو 800 کی یہ ڈیلی اور صرف 100 روپیہ ویٹر کو ٹپ دینے کے بعد میرا آرڈر آ گیا اور اس کے بعد میں اعلان ہو گیا کہ جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے جہاز کے لیے آ جائیں اس لیے ابھی جہاز کی طرف جا رہے ہیں اس دفعہ ویسے مجھے سیل جہاز کے تقریباً آگے ہی ملی ہے نہیں تو ہر دفعہ بہت پیچھے لاسٹ میں ملتی ہے ویسے ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی فیملی بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے ابھی کچھ دیر بعد ہمارا کھانا آ گیا ہے جو کہ بریانی اور ساتھ میں کھیر ویسے ایک بات ہے کہ پی آئیے والوں کا کھانا بہت ہی کمال کا ہوتا ہے ابھی جی الحمدلہ ساڑھے تین گھنٹے کی فلائٹ کے بعد میں ابودبی ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں یہ ابودبی کا نیا ائرپورٹ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہے پاسپورٹ سکین کرنے کے بعد میں مجھے اپنا بیگ لینا ہے جو کہ جمع کروایا تھا یہاں پر بھی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے سمان آنے میں بیگ لے کر باہر کھڑا دوست حسن کا ویٹ کر رہا ہوں جو کہ مجھے ائرپورٹ سے لینے کے لیے آ رہا ہے فائنلی حسن اور دو روم کے اور دوست مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم روم کے لیے نکلنے لگے ہیں روم میں سب لڑکے میرا انذار گئے رہے تھے ویسے ٹائم ابھی تقریباً ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں